دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کھان ایکزیٹ پول کے آکڑے آنے کے بعد نفرتوں کا جو بازار گرم ہوا تھا وہ نتیجوں میں بدلنے کے بعد اور تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے چھیں ایسی تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں چھیں الگ الگ راجیوں سے وہ تصویریں آ رہی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ نریندر موڈی کی باپسی کے بعد نفرتوں کا بازار پھر سے کس طریقے سے گرم ہو گیا اور نفرت ایک کس طریقے سے سڑکوں پر اتر آئی ہیں کیا ہیں وہ چھیں تصویریں اور کیا کہتی ہیں کیا بھیڑ تنتر پھر سے واپس آ گیا کیا چھپانیچ کا سینہ رکھنے والے نریندر موڈی کی باپسی آنے کے بعد پھر سے بھارت کے وہی حالات بننے جا رہے ہیں 2014 سے 2019 تک کے بیچ ہیں جو پارلیمنٹ کے سنٹر ہول میں نریندر موڈی کھڑے ہو کے بھاشن دیا ہے جس میں کہا سب کا ساتھ سب کا وکاز اور سب کا وشواس کیا اس کو یہ ٹھینگا دکھا رہا ہے کیا وہ کچھ کاربائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیا ہیں چھیں تصویریں اور دو پہلو اس میں الگ سے اور میں آپ کے سامنے دوں گا تو آٹھ کے آٹھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیا ہیں یہ آٹھ پہلو جاننے سے پہلے چھوٹی سی کپیل اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہا ہے تو ہمارے پیچ کو لائک کر سکتے ہیں چاہے تو پلی سٹور پر جا کر آپ لوگ ہمارے آپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوطنطر پترکارتا کے چھتر میں دھاکڑ خبر ذراسی بھی بھومی کا نبا رہا ہے تو آپ لوگ ڈسکریپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کر جہاں لکھا ہوئے سپورٹ پور دھاکڑ کبر ہماری آرثیق مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کسی راجندگ پارٹی کی فنڈنگ سے یا کسی کارپوریٹ کی فنڈنگ سے نہیں چلتے ہیں آپ لوگوں کے سہوگ سے ہی کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب تک آپ لوگوں کا سہوگ رہے گا یا خدا کا کرم رہے گا کرتے رہیں گے جب بند ہو جائے گا تب الگ بات ہے چلتے ہیں خبر کی پہلی تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پہلی تصویر آ رہی ہے بائیس مہی کو مدھے پردیس سے تصویر ہمارے پاس آ رہی ہے سیہور ایک زلہ پڑتا ہے سینی ایک گاؤں پڑتا ہے وہاں پہ اس پوری بارداد کو انجام دیا گیا ہے بیف لے جانے کا آروپ لگاتے ہوئے دو لوگوں کو پیڑ سے باندھ کر بری طرح سے مارا ہے گنڈوں نے اور انہی دو لوگوں کے ذریعے ان کے ساتھ کی جو مہیلہ تھی انہیں چپلوں سے پٹوایا اور تینوں لوگوں سے جیشی ڈی رام کے نارے لگائے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی بعد میں ویڈیو جب وائرل ہوگی پولیس حرکت میں آئی پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن دیکھئے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ انیس تاریخ کو اگزیٹ پول کے آنکڑے آتے ہیں اور بائیس تاریخ کو نفرت کا ایک پہلا روپ ہمارے سامنے مدھے پردیس سے آتا ہے مردلیب 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 جیشی رام بول جیشی رام بول بائیس تاریخ کو نفرت کا دوسرا روپ جو ہمارے سامنے آئے گجرات سے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو بائیس تاریخ کو نفرت کا دوسرا روپ دکھا گجرات میں ایک ایک الگ راجے کا حال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑودرہ زیلے کا ایک گاؤں پڑتا ہے ملگاؤں ملگاؤں میں ایک دلیت پریوار کے گھر میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گھر جاتے ہیں پتی پتنی دونوں کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں دلیت دمپتی کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں انہیں گھائل کر دیتے ہیں پولیس موگے پہ پہوستی ہے کاروائی کرتی ہے پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے اس دلیت پریوار کی طرف سے لیکن اس دلیت پریوار کے خلاب بھی ایف آئی آر درج کر دیتی ہے چانتے ہیں کیوں ناریندر مودی جی کا گجرات ہے نا جی بیلنس کر کے چلو اگر سوڑوں کو ناراج کر دیں گے تو دلیتوں کا کیا ہوگا سوڑوں نے تو اس سرکار کو دوبارہ جیتا ہے 10% کا جو آر ایکشن دیا گیا تھا ریپورٹ آ رہی ہے انڈین ایکسپریس کی کہ 38 فیصد بڑھوتری ہوئی ہے سوڑوں کی جیت میں سوڑ سانسید 38 فیصد زیادہ جیت کے آئیں گے جیت کے آنے پر ان کے احتراز نہیں ہے لیکن کم سے کم نفرت تو مت پھیلائیے تو ہوا کیا تھا تو یہ پیڈیت دلی جوائن کا نام ہے پروین مکوانا اور انہوں نے فیس بک پر ایک پوسٹ لکھ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ گجرات کے مندر میں دلیتوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا ظلم کر دیا تھا کیونکہ تمام تصویریں ہمارے سامنے ہیں ان کو مار رہے ہیں گوڑی چڑھنے پر ان کو مار رہے ہیں دھوم نام سے بارات نکالنے پر کوئی جوتا پہنے پر مار رہا ہے تو اگر انہوں نے لکھ دیا تھا تو اس پہ کیا بھوال تھا لیکن پولیس نے ان کے پر ہوئے حملے کی تو ایف آئی اردھر جی کی ان کے خلاب بھی ایف آئی اردھر جی کی اور اس ایف آئی اردھر میں لکھا کہ انہوں نے ایسی فیس بک پوسٹ لکھ کر سماج کے تانے بانے کو سماج کے تانے بانے کو یہ دلیت ہی توڑ رہا تھا اور کوئی توڑنی رائز دیش کے اندر جو ستتہ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بہت سماج کے تانے بانے کو تو ستتہ یہ کہنا ہے سماج کے تانے بانے کو توڑنی کی کوشش کر رہا تھا سماج کو بڑھکانے اکسانے کی کوشش کر رہا تھا ایف آئی اردھر کر لی گئی ہے تیسری تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب چلتا ہوں تیسری تصویر کے لیے آپ کو لے کر جمہو کشمیر پچیس مئی کا دن ہے دوپیار کا وقت ہے پریس کونفرنس کر کے باقاعدہ بھارتی ایجنٹہ پارٹی کے نیتا اور جمہو کشمیر کے پورو ڈیپٹی سی ایم گوویندر گپتا کہتے ہیں کہ بھارت ایک ہندو ہندوٹو کے ایجنڈے پر چلنے والا دیش ہے یعنی کہ دیش کا ایجنڈہ ہندوٹو ہے اور اگر اس کے خلاف جو بولے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا دھارہ تین سو ستر کو اٹھانا بھارتی ایجنٹہ پارٹی کے پہلی پراتمیت تاؤں میں سے ایک ہے کیونکہ اس دھارہ کے لاغو رہنے سے جمہو کشمیر پورے دیشے کٹ گیا ہے اب لے جا لیا کہ دنیا بھر سے وہاں لوگ بسا دیجئے جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا استیویت ختم ہو جائے یہی تو سب چاہتے ہیں جیسا سب ہو ہی رہا ہے یہ سارا کا سارا وہاں کی جو سمپدہ ہے اس پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے سوچئے گا کبھی پر میں چوتھی تصویر کیا ہوگا آپ کے ساتھ میں کیا دماغ پر کیسا کے آرہا تھا اس کے بعد وہ آدمی وہاں پہ آپ کو بولا رکھنے کے لئے تم کو بولا میں بولا پہلے بولا میں نہیں دیکھا میں تب بھی نکل رہا کچھ نہیں بول دے گا اس لئے میں نکل رہا تھا تم کو بولا رکھو اس کے بعد پھر میں وہاں پہ رکھا تم کو پتہ نہیں جانا ایلوٹ نہیں ہے اس کے بولا نماز پر کے میں جا رہا ہوں بولا نہیں دیسے تھپر مارکے اس میں آتھ پکڑا اس کے بعد بولا میں بولا اس کے بعد بولا کہ ابھی جو کو جائے سری رام بولا ہوگا ابھی جائے سری رام بولے گا تم بھارات ماتا کے جائے بولے گا میں بولا دیکھو کیسے کر رہا اس کو پہ سمجھائیے ترہا کیسے کر رہا اتر میں جاروں مارنے بولا تھا اور آدمی تھم تھا وہ لوگ کچھ نے بولا وہ گالی تو پورا دے جا تھا نماز تراوی پڑھ کر ایک شخص لوٹ رہا تھا مسلمانی ہوگا نماز تراوی پڑھ کر لوٹ رہا ہے اب یہ نماز تراوی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں گیارہ مہینے پانچ وقت کی نماز مسلمان روپے فرض ہوتی ہے لیکن جب روزر کا مہینہ شروع ہوتا ہے جسے رمضان کا مہینہ کہتے ہیں تو اس وقت پانچ وی جو آخری وقت کی نماز ہوتی ہے قریب نو بجے کے اسپاس اس میں ایک نماز تراوی پڑھی جاتی ہے یہ اسپیشل نماز ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اس کو نماز تراوی کے نام سے جانتے ہیں یہ پڑھ کر لوٹ رہا تھا تب ہی کچھ گنڈوں نے کچھ بائک پہ کھڑے تھے کچھ پیدل کرے تھے انہوں نے روک لیا انڈین ایکس پرس کی ریپورٹ کے مطابق اسے کہا کہ تو یہ ٹوپی پہن گئے ہیں کیسے گھوم رہا ہے اس علاقے کے اندر اس کے ساتھ مار پیٹ کی اس کی ٹوپی اتار کے فیک دی اس کو کرتا پھار دیا ڈنڈے سے اس کو مارا جیشری رام کے اس سے نعرے لگوائے اور بعد میں جب وہ چلایا تو وہ لوگ بھاگ گئے آس پاس کے کسی کھڑے اور لوگوں نے اس کی کوئی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی بتاتے ہیں جبکہ اس نے مدد کے لیے گوہر بھی لگائی بعد میں اس کا بھائی موقع پر پہنچا اس نے ریپورٹ درج کروائی اس کو ہسپیٹل میں بھرتی کرایا بتا رہے ہیں انڈین ایکس پرس کی ریپورٹ کہتی ہے کہ فائی آر کے اندر جیشری رام کے نعرے لگانے والی بات نہیں لکھی گئی ہے جس پر انڈین ایکس پرس نے اس سے پوچھا کو جو باتیں بتا دی تھی بتا دی تھی اب وہاں اس نے کیا لکھا پولیس نے کیا لکھایا میں کیا اس بارے میں بتا سکتا ہوں نہ ہی مجھے اتنا علم ہے میں تو پندرہ دن پہلے یہاں پر آیا ہوں بیہار سے پندرہ دن پہلے آپ جانتے ہیں گڑگاوہ سائیبر سٹی کے طور پر جانا جاتا ہے پوری دنیا میں اس کے بڑی پہچان ہے اور یہاں پر ہزاروں لاکھوں مزدور بیہار بنگال اور جگہ جگہ دنیا بر سے آتے ہیں یو پی سے وہاں جا کر یہ کام کرتے ہیں لیکن یہ پولیس کے چہرے پر سوالیاں نشان ہیں کہ وہ فائی آر میں نعرو والی بات نہیں لکھ رہی ہے ابھی ایک چیز آپ کو یاد ہوگی کہ وہ پرانی نہیں ہوئی ہے اسی گڑگاوہ کے اندر کہ مسلم پریوار کو گھر میں گھس کے پیٹا تھا وہ تصویریں ہم نے آپ کے ساتھ رکھی تھی کہ ایسے چیک چیک کے وہ چیکنے اور مارنے پیٹنے کی آواز آ رہی تھی اس سے پہلے کھلے میں نماز پڑھنے کو لے کر یہاں پہ بھوال کیا جا ہی چکا ہے اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو شیطلا کالونی میں ایک مسجدی کو سیل کر دیا گیا تھا اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو سیلون کے اندر میواد کے ایک لڑکے کی زبردستی داڑی کار دی گئی تھی لیکن پولیس اگر کوئی کاروائی کرتی تو آس تک یہ نفرتیں بڑھتی نہیں لیکن یہ نفرتیں پھر میں آپ سے گھر رہا ہوں ایکزیپ پول پھر آگئے نتیجے اس کے بعد سے لگاتار بڑھ رہی ہے اب آپ کو میں پانچویں تصویر دکھاتا ہوں کہاں سے آ رہی ہے پانچویں تصویر کے لیے آپ کو لے کے چلتا ہوں پچیس مئی کے آئی ہے یہ جھارکن سے تصویر ہمارے پاس آ رہی ہے دو سال پہلے بیف کو لے کر فیس بک پر لکھنے والے لیکچرر کو اب گرفتار کیا گیا ہے دوبارہ سے سنیے دو سال پہلے بیف کو لے کر فیس بک پوسٹ کرنے والے لیکچرر کو اب گرفتار کیا گیا ہے یہ لیکچرر آدھی واسی جاتی سے تعلق رکھتے ہیں گرفتار کر کے ان کو جیل ڈال دیا گیا ان کا نام ہے جیت رائے ہنسدہ اور یہ جمشید پور کے سرکاری سکول اور محیلہ کالیج کے لیکچرر ہیں مئی دوہزار سترہ میں انہوں نے جو لکھا تھا وہ بھی دیکھ لی انہوں نے لکھا تھا جانوروں کی قربانی کرنا اور بیف کھانا آدھی واسیوں کے تیوہار جو خاص تیوہار ہے جوہر دانگری میدان کا حصہ ہے کہ تیوہر جوہر دانگری میدان کا حصہ ہے اور کیوں آدھی واسی ہندو کی طرح دکھائی دیں یا ان پر یہ ان کا سانسکرٹ ایک ادھکار ہے کہ وہ بیف کھائیں یا قربانی کریں پولیس نے اس وقت فائی آر درچ کر لی تھی بتاتے ہیں لیکن اب دو سال بعد ان کو گرفتار کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ دو سال سے فرار چل رہا تھا بتائیے ایک سرکاری ٹیچر دو سال سے فرار چل رہا تھا یہ انڈین ایکس پریس کی ریپورٹ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب چھٹی تصویر دیکھ لیجئے سب چھٹی تصویر دیکھ لیجئے سب یہ بھی پچیس مہی کی ہے ایک کے بعد ایک چیز ہے یہ چھتیس گھڑ سے آ رہی ہے چھتیس گھڑ میں کیا ہوا ہے گو کشی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے اور بیف بیچنے کا آروپ لگاتے ہوئے کچھ گنڈے گھس گئے ایک ڈیری کے اندر ڈیری آپ لوگ جانتے ہوں گے دودھ کی ڈیری ہوتی ہے بیسے رکھی جاتی ہے دودھ وغیرہ بیچا جاتا ہے اور ڈیری سنچالا کر اور اس کے ساتھی کے ساتھ مار پیٹ کی ڈیری میں توڑ پھوڑ کی ہنگامہ کیا اور وہاں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرو میں ان کی پوری واردات کیپچیڈ ہو گئی پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے تین ایسے گنڈوں کو گرفتار کر لیا ہے گنڈوں کی گرفتاری کے ویروہد میں چھپیس مہی کو یعنی کہ پچیس مہی کی یہ کٹنا ہے چھپیس مہی کو بجرانگال اور ان کے جیسے کٹر ہندود وادی سنگٹ رو نے تھانے کے باہر جم کر ہنگامہ کیا اور کہا کہ اس کے خلاب بھی ایف آئی آر لکھی جانی چاہیے ڈیری سنچالک کے خلاب رائی پور کے گوکل نگر کی یہ پوری واردات ہے اور سی سی ٹی میں پوری واردات کیس کیچ ہو گئی ہے کیپچیڈ ہو گئی ہے پولیس نے گو کشی کی کسی بھی واردات ہونے سے یا گو مانس وہاں بیف بیچے جانے کی کسی بھی ایسی گھٹنا سے پوری طرح انکار کیا ہے اب چلتا ہوں ساتھوے پہلو کی طرف چھے تصویریں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اب ساتھوہ پہلو جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ کن کن راجیوں میں کیا کیا ہوا ہے اور ان راجیوں کی کیا حصیتی ہے اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے تو جھار کھنڈ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سارکار ہے اور بہت نفرتیں ہم نے دیکھی ہیں علی مدین انساری منحاز انساری بہت سارے لوگوں کو وہاں بھیڑ تنترنے گائیں کے نام پر گوکشی کے نام پر مارا ہے اور وہیں سے ہم نے وہ تصویریں دیکھی کہ جین سینہ جو پڑھ کے آئے ہیں ہورڈ سے وہ ان گنڈوں کو جو علی مدین انساری کو قتل کر دیتے ہیں زمانہ پر چھوٹنے کے بعد فول مالائے پیناتے ہیں مٹھائی کلاتے ہیں دوسرا راجیہ خریانہ جو گھڑ گاوہ سے جہاں کی تصویر آئی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہاں بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ساسن ہے تیسری تصویر گجرات جہاں پہ دلیت پریبار کے ساتھ گھر میں گز کر مار پیٹ کی گئی بھارتیہ جنتہ پارٹی کا نریندربودی کا گجرات ہے چوتھا جہاں پہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ڈپٹی سی ایم بول رہا ہے کہ دیش کا ایڈنڈا ہندو تو ہے وہ جمہو کشمیر وہاں پہ فلال اوپرہ جبال ساسن لگا ہوا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں بھاج پاس شاسیت وہ بھی ہے چار ایسے راجی اب دو راجیوں کی ستیتی اور دیکھ لیجئے ایک تصویر اوبری تھی مدھے پردیس سے جو میں نے بتایا پیٹ سے باند کے بارہ دوسری تصویر اوبری چھتیس گھڑ سے ڈیری کے اندر اس کے مارپیٹ کی گئی یہ دونوں کانگریس ساسیت ہیں جب سے کانگریس یہاں پہ آئی تھی تب سے یہاں پہ نفرتوں کا بازار ختم ہو گیا تھا پتہ نہیں یہ گوھر اکشک جو ہے وہ کہاں غیاب ہو گئے تھے لیکن جب سے انہیس تاریخ کے نتیجے سامنے آئے ایکزٹ پول کے مطابق اور نتیجے بدل گئے اور مدھے پردیس کی 29 سٹو میں سے 28 سٹو پر بھارتی جنتہ پاٹی نے قبضہ کر لیا چھتیس گڑ کی 11 سٹو میں سے 9 سٹو پر بھارتی جنتہ پاٹی نے قبضہ کر لیا تب سے یہ ایک بار پھر گوھر اکشک ننگا ناچ دکھانے کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں تو یہ کہنا کچھ گلت نہیں ہے کہ اسی گجرات کی طرح اگر ہم بات کریں گجرات کی 25 کی 25 سٹو پر بھارتی جنتہ پاٹی کا قبضہ ہوا ہے تو حوصلے بلند ہے تو وہ دکھائی دے رہا ہے اب خبر کے آٹھوے اور اہم اس سے کی طرف چلتے ہیں اہم سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے اسے میں تو آپ تھوڑا غور کیجئے پہلے مار پیٹ کرتے ہیں وہ لوگ پھر ویڈیو بناتے ہیں خود ہی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر بعد میں وائرل کرتے ہیں سوچیے گا اس بارے میں کیوں کرتے ہیں وہ اکسانے کے لیے ترپردیس کے مظفر نگر میں کامیاب ہوئے ویسے ہی یہ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسی چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دیں اور مسلمان اور دلیتوں کو لازمی ہو جاتا ہے انہی استیتی میں کہ وہ قانون کا پالن کریں قانون کے بارے میں پڑھیں قانون کی جانکاری اپنے پاس رکھیں قانون کا پالن تو کرتے ہی ہیں قانون کی جانکاری اپنے پاس تکے دیکھیں گڑھگاوہ کے اندر کیا ہوا محمد برکت عالم جو ہے وہ صحیح سے فائی آر درج نہیں کرا سکا کیونکہ مزدور ہے تو کم سے کم قانون کا تھوڑا سا گیان اپنے پاس رکھیں تاکہ ایسی پرستیدی میں فائی آر صحیح طریقے سے درج کرا سکیں کیونکہ ایک فائی آر ہی ہوتی ہے اسی کے دم پر سارا کا سارا معاملہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے باقی سب ٹھیک ہے یہ چند گنڈے ہیں گنڈے ہی کر کے چلے جاتے ہیں سماج کے اندر آپ جب جائیں گے تو ایسی کوئی چیزیں ملتی نہیں گئی ہے کوئی گھبرانے کی ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھارت کا لوگ تنتر ہے کوئی چائنا یا روس کا لوگ تنتر نہیں ہے یہاں بڑے بڑے ایسے لوگ آئے نفرت والے اور چلے گئے زمید ہوز ہو گئے یہ لوگ بھی چلے جائیں گے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سمیدھان کا پالن کرنے اور قانون کی جانکاری رکھنے کی بہت ضرورت ہے اپنے اسنے اپنے اس طرح پر یہ سب کیجئے کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبلوں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالہ بھی مجھے نہیں اجازت